یہ ٹرائی کونیمفرس دکھایا ہے ٹرائی کونیمفرس فلیجلیٹس جو کہ بھی جس کے ہی ہم بات کر رہے تھے اور ٹرائی کونیمفرس جو ہے ان کے پاس ہنڈرڈ فلیجلیٹس ہوتے ہیں مومنٹ کے لیے اس کے بعد کچھ اور فلیجلیٹس کے بارے میں دیکھتے ہیں پیراسائٹک فلیجلیٹس جو ہیں وہ ڈیزیز کارس کرتے ہیں ٹرائی پینسومہ جو ہے وہ ہیمن پیراسائٹ ہے جو کہ افریقہ میں ہیمن میں جو ڈیزیز کارس کرتے ہیں ان سے بولتے ہیں سلپنگ سکنیس اور یہ سلپنگ سکنیس جو کارس کرتے ہیں یہ اصل میں ایک سیٹسی فلائی ہے سیٹسی فلائی کے جو ہے اس کے بائٹ سے یہ ڈیزیز ہوتی ہے اور اس کے بائٹ کے یا اس کے سٹنگ میں اس کے ڈنگ میں جو ہے وہ یہ ٹرائی پینسومہ پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ سگلپنگ سکنیس کارس کرتا ہے اس مماری میں جو ہے نید آتی ہے اور بندہ گنونکی کی حالت میں رہتا ہے اس کے بعد ہے جو کوئینو فلیجلیٹس جیساں یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ سسائل ہوتا ہے یعنی کہ یہ موو نہیں کرتے جساں آپ کو فلاور کی فرم میں نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے ایک کلونی کی فرم میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان میں یہ جو ایک سٹاکلیک سٹکچر کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیاج کرتے ہیں اور ہر جو کوئینو فلیجلیٹ ہے اس کی ٹپ پہ جو ہے وہ فلیجلیم پریزنٹ ہوتے ہیں اور فلیجلیم پریزنٹ ہوتا ہے اس کو کور کیا ہوتا ہے ایک ڈائیگرام نظر سے بولتے ہیں کولر اور یہ جو ہے ان کی ریزیمبلنس جو ہوتی ہے وہ سپونجیز سے ہوتی ہے تو یہ کنسیلیو کہہ جاتا ہے کہ سپونجیز اصل میں ان میں ایویلویشن ہوئی ہے تو اسی میں سے ہی سپونجیز جو ہیں وہ ان کے پروڈکشن ہوئی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیلی ایٹس سیلی ایٹس سیلی ایٹس سے ماتا چل رہا ہے کہ ان کی بوڈی پر سیلی پریزنٹ ہوتا ہے جس طرح پیرامیشن کو اگر دیکھیں تو اس کے پوری بوڈی پر سمال سٹرکچر پریزنٹ ہوتا ہے جس نے اس کو کور کیا ہوتا ہے اور سیلی ایٹس پر سلیلوی ارگنیزم ہوتے ہیں اور یہ فلیکسیبل ان کی آؤٹر کورنگ ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں پیلیکل فلیکسیبل آؤٹر کورنگ کو بولتے ہیں اور یہ اسی کورنگ کی وجہ سے اپنی شیپ کو چینج کرتے رہتے ہیں پیرامیشن میں اس کی اگزامپل آ جاتی ہے اس کی سیلیلوی ایٹس جو ہوتی ہے سیل کی وہ کورڈ ہوتی ہے تھوڈ دو فائن شوٹ ہیر دھاگے کی طرح کے یا دھاگے بالوں کی طرح کی سٹرکچر نے اس کی پوری بوڈی کو کورڈ کیا ہوتا ہے سیلیہ جو ہیں وہ پانی میں بیٹ کرتے ہیں اور سیلیہ کی کوڈینیشن کی وجہ سے یعنی کہ سارے سیلیہ موم کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کی مومنٹ جو ہے فورورڈ یا بیک ورڈ یا ٹرن آراؤنڈ جو ہوتی ہے پانی میں وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے کچھ سیلیہ جو ہوتے ہیں وہ سسائل ہوتے ہیں یعنی کہ موم نہیں کر سکتے وہ کسی بھی روک کسی چٹان کے ساتھ ہی چپک کے رہتے ہیں سیلیہ جو ہیں وارٹر کرنٹس پروڈیوس کرتے ہیں اور جو اٹیچ رہتے ہیں وہ وارٹر کرنٹس کے تھوڑھ جو فورڈ ہوتی ہے اس کو اپنی طرف کھانچتے ہیں اس طرح یہ سیلیہ جو ہیں وہ انجسٹ کرتے ہیں بیکٹیریا کو وہ چھوٹے چھوٹے دوسرے پروٹیسٹ کو اس سے فورڈ حاصل کرتے ہیں وارٹر ریگولیشن جو ہوتی ہے یہ فریش وارٹر سیلیہ جو ہیں وہ سپیشل ان میں ارگنیلی پریزنٹ ہوتے ہیں جسے بہت ہے کنٹریکٹ ٹائل وارکیول وہ کنٹریکٹ ٹائل وارکیول جو ہیں وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ موو کر سکے ہیں یا کوئی بھی فورڈ کی پارٹیکل کو اپنے اندر لے کے جا سکے ہیں سیلییہ جو ہیں وہ پروٹوزوا سے ڈیفرنڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں جو نیوکلیائی دو قسم کے نیوکلیائی پریزنٹ ہوتے ہیں ایک جو ہوتا ہے اسے بہتے سمال ڈپلوئیڈ نیوکلیائی ہوتا ہے جس کا فنکشن ہوتا ہے سیکچول پروسس میں انوال ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لارڈ پولی پیلوئیڈ بہت سے نیوکلیائی پریزنٹ ہوتے ہیں اسے بیکرو میکرو مولیکیول بولتے ہیں کھٹے ہیں اور اس کا فانکشن کیا ہوتا ہے سیل کا میٹابلیزم کو کنٹرل کرنا اور گروہ کرنا ان کے دو قسم کے نیکلئے ہیں سمال مرسوں میں پروسس میں انوال ہوتا ہے لو کمر مرسوں کو سکشن پروسس کرتے ہیں بادئرว س smart for time موزشن یعنی ہے خوبا معلوم فیخش لطب اپنے نیکلئیف کے دران جو دو بھوش مس tremendous والوق آیا اور اپنے چارے کے در celebrations اس طرح سے سچاری پروڈکشن میں انمول ہوتے ہیں اس کے بعد آریمالوجین اور اکٹینو پورڈ۔ یہ دونوں میریان پروٹروس ہوتے ہیں جو کیفرش optic پروڈیوز کرتے ہیں شیل اور ان کی بوڈی وہ شیل سے کوورڈ ہوتی ہیں اور اکٹینو پورڈ۔ دو بوڈی وہ شیل سے کوورڈ ہوتی ہے لیکن ان کے شیل کی جو فورمیشن ہے وہ Saints mi miamiAllemage 있고 بلکہ ایک ہی کیلشن سے اور دوسرے کی سلیکہ سے ملکہ بنی ہوتی گا اور یہ شیل ہوتا ہے یہ تیست ہوتا ہے اس میں شارٹ اپ لادلی پر ریجیکشن ہوتا ہے